موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا ہالے ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ میں جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میری چین کو سسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں ونیلہ کسٹڈ اور یہ بہت ہی مزدار بنتا ہے چلیں آئے بنانا شروع کرتے ہیں ونیلہ کسٹڈ بنانے کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں یہاں پہ چار کھانے کے چمچ میں نے چینی لی ہے چار کھانے کے چمچ ونیلہ کسٹڈ لیا ہے تین الائچین یا سبز یہاں پہ میں نے تین کپ دودھ کے لیے یہ کپ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کتنا دودھ لیا ہے میں نے اور یہ ایک کپ ادھر ہے اور دو کپ اس میں ڈالا ہے میں نے اور کچھ فروٹ کے کے سلائز لیں گے کسٹڈ کو گارنش کرنے کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں یہاں پہ چند عدد میں نے لیے ہیں پستے کے دانے چند عدد بادام کے دانے لیے ہیں ان کو بھرک 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 کٹ لیا ہے اور کھوپرا کی گری لیے اس کو بھرک 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 میں نے کٹ لیا ہے اور ریٹ کرر کی جیلی لیے ہم نے ایک پیکٹ آپ کوئی سی بھی رنگ کی جیلی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے دیشکی میں یہ دودھ میں ڈال رہی ہوں اس میں سی بھی تھوڑا سا میں ڈال دوں گی اور اتنا سا میں بچا کے رکھ لوں گی تاکہ اس میں کسٹڈ ہم حل کریں اور ساتھ ہی دودھ میں یہ سبز علیچی ڈال دیں گے یہ تین ہے دودھ کو بوائل آگیا ہے اب اس کے اندر ہم گری ڈال دیں گے گری ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم کسٹڈ ہل کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ جو دودھ ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کو میں ایک بول میں ڈال لوں گی اور یہ جو کسٹڈ ہم نے رکھا تھا اس کو ہم حل کر لیں گے اور دودھ ہم نے گرم نہیں لینا ٹھنڈا لینا ہے یعنی کہ نارمل جو گرم دودھ میں یہ کسٹڈ ہل نہیں ہوتا گھٹویاں بن جاتی ہیں کسٹڈ ہم نے حل کر لیا اب یہ دودھ میں ڈالیں گے اور ساتھ کی ساتھ میں ہلاتی جاؤں گی اور آنچ کو ہم نے سلو رکھنا ہے اس ٹائم تیز آنچ نہیں رکھنا اب یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہم چینی ڈال دیں گے اب چینی کوچھ ہل کریں گے کسٹڈ میں کسٹڈ ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے بس کسٹڈ کو ہم گاڑا ہونے تک پکائیں گے کسٹڈ دیکھیں ہمارا گاڑا ہو گیا ہے اب چولہ ہم بند کر دیں گے اور یہ تیار ہو گیا ہے کسٹڈ کو ہم نارمل ٹرپریچر پر تھنڈا کریں گے پھر میں باؤل میں نکالوں گی جب تک ہمارا کسٹڈ تھنڈا ہوتا ہے ہم جیلی تیار کر لیتے ہیں ایک ڈیشکی میں نے لیے اس میں ایک گلاس پانی میں ڈاہ رہی ہوں اور پانی کو ہم نے پکانا ہے پہلے گرم اچھی طرح کر لینا ہے یہ دیکھیں پانی اچھی طرح پکنے لگ گیا ہے اب اس کے اندر ہم جیلی ڈال دیں گے اور اس کو ہل کریں گے جلدی سے آنج کو ہم نے میڈیم رکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں جیلی ہل ہو چکی ہے اب چولا میں بند کر دوں گی اب جیلی کا جو میں نے یہ مکچر تیار کیا اس کو میں سانچے میں ڈالوں گی میرے پاس یہ ہارڈ شیپ کا ایک سانچہ پڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس بہت اوپر تکنی میں بھروں گی یہ آدھے آدھے ہی رکھوں گی 10 سے 15 منٹ کے لیے میں جیلی کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھوں گی ایک باؤل لیں گے ہم اس کے اندر سب سے پہلے میں فروٹ کےک رکھوں گی اب یہ ایک دو ٹکڑوں میں کر کے رکھوں گی اس طرح اب کسٹرڈ ڈالیں گے یہ پسٹے کٹے ہوئے ہم ڈالیں گے تھوڑے سے بادام ڈالیں گے کٹے ہوئے اب یہ فروٹ کےک دوبارہ رکھیں گے فروٹ کےکی اوپر پھر یہ بادام ڈالیں گے کٹے ہوئے پسٹہ ڈالیں گے اب کسٹرڈ کی ایک اور تیہ لگائیں گے اب جتنا بھی کسٹرڈ ہے سارا ڈال دیں گے اب اس کے اوپر گانش کریں گے یہ کھوپرا کردو کش کی ہوا اب کسٹرڈ کے اوپر جیلی رکھیں گے تیار ہے بہت ہی ضبیدس ہمارا یہ وینیلا کسٹرڈ اور اس کو بنا کے فریج میں تھنڈا کر کے کھانا اور یہ بہت ہی مزک آپ کو لگے گا اور مجھے کمانٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ میری ایس پی کیسی لگی اور مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی